بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ رمضان جمعیرات کا دن آ چکا ہے خدا کے لیے ایک بار یہ تسبیح پڑھ لینا اتنی دولت آ جائے گی کہ پوری زندگی بیٹھ کر کھاؤ گے پوری زندگی کا رزق گھر آ جائے گا کروڑوں نہیں عرب اور روپے ہاتھ میں ہوں گے محترم ناظرین آٹھ رمضان جمعیرات کے دن یہ تسبیح پڑھ لو اللہ کی قسم پورے سال کا رزق گھر آ جائے گا کروڑوں عرب اور روپے ہاتھوں میں ہوں گے یہ وظیفہ کرنے سے جو چاہے وہ مل جائے گا دولت شہرت شادی گھر سب کچھ مل جائے گا آٹھ رمضان جمعیرات کو صرف ایک تسبیح پڑھ لو ستر ہزار حاجتیں بھی آپ کی ہوں گی انشاءاللہ وہ پوری ہوگی دولت چاہیے عزت چاہیے شفا چاہیے صحت چاہیے شادی کرنی ہے اولاد چاہیے گھر چاہیے انشاءاللہ ہر وہ چیز ملے گی جو آپ مانگو گے یہ دن بہت اہم ہے سب لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں جمعیرات کا دن بہت ہی فضیلتوں والا دن ہے اس دن آپ یہ تسبیح کر لو جو جو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جو بھی مانگو گے وہ ملے گا یہ ماہ رمضان بہت ہی برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت اور بعض رتبے سے نوازا ہے جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے مکہ کو تمام وادیوں پر زمزم کو تمام کنوں پر سفرِ میراج کو تمام سفروں پر ایک مومن کو تمام انسانوں پر ایک ولی کو تمام مومنوں پر صحابی کو تمام ولیوں پر نبی کو تمام صحابہ پر رسول کو تمام نبیوں پر اور رسول میں تاجدار کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص فضیلت کے حامل ہیں اللہ رب العزت نے اسی طرح بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے یوم جمعی رات اور جمعی کو ہفتے کے تمام ایام پر ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر تمام ساتھوں پر لائلت القدر کو تمام راتوں پر اور شب بارات کو دیگر راتوں پر فضیلت دی ہے مسلمانوں کے اندر اتباع اور اتحاد اور کسرت و عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے رحمت خدا بندی کے توفیل لا تعداد انسان دوزق سے نجات پاتی ہیں جمعی رات کے دن کو مبارک دن کہا گیا ہے اس دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے تو یہ دن آپ نے زائع نہیں کرنا آپ نے یہ مختصر وظیفہ کرنا ہے یہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی مانگی ہوئی دعا رد نہیں فرمائے گا اللہ پاک آپ کی مانگی ہوئی تمام دعاوں کو شرف قبولیت بخشیں گے جو بھی حاجت آپ کے دل میں ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اس تحریر میں جمعیرات کا ایک ایسا وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ دنیا کی ہر چیز آپ سے محبت کرے گی یہ وظیفہ اس دن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے اس عمل کو کرنے سے اس کی برکت سے چرند پرند یہاں تک کے فرشتے بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے یہ ایک آزمودہ عمل ہے اور اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور دوسرے مستحق لوگوں تک بھی جانا ہے اور جمعیرات کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے اس دن کے بہت زیادہ وظائف بھی ہیں اس دن دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں اس میں قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں اس دن میں دو گھڑیاں ایسی ہیں کہ ان گھڑیوں میں آپ نے دعا مانگنی ہے اور انشاءاللہ جب آپ ان گھڑیوں میں دعا مانگ لیں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اس دن اللہ پاک سے سچے دل سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اس دن اللہ پاک سے سچے دل سے آپ جو بھی ہم دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اس دن کے بہت ہی فضائل ہیں اگر آپ اس تسبیح کو اچھی طرح کر لیں جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گے جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ اللہ پاک کے حکم سے حل ہو جائیں گے جب آپ اپنے رب کریم سے دعا مانگو گے تو وہ پاک ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی آپ کا جو بھی مسئلہ ہے کاروباری مسئلہ ہے تنگ دستیوں کو ختم کرنے کے لیے بندشوں رکاوٹوں مشکلات کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھیں گے وہ رب کریم آپ کی ہر مشکلات مسائل حل کر دے گا آپ نے یہ عمل یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو خوشحال کر دے گا آپ کے مقدر کو ضرور چمکائے گا اس کو توجہ اور یقصوئی کے ساتھ پڑھنا ہے پھر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے انشاءاللہ رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر وہ خوشی عطا کرے گا ہر وہ کامیابی عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے یہ ایسے کلمات ہیں یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے آپ کی پوری کی پوری زندگی کا مقدر ہی بدل جائے گی زندگی آسان ہوگی زندگی خوشحال ہوگی یہ وظیفہ یہ تصویح سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے نصیب کو چمکا کے رکھ دے گی آپ کا مقدر بدل جائے گا تقدیر بدل جائے گی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے اور یہ تصویح آپ کسی صورت مت چھوڑنا آج آٹھ رمضان جمعیرات کا دن ہے اور جمعیرات کا دن بڑا بابرکت دن ہے اس دن میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت ہیں اور اس دن روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے اس دن کو ضائع مت کریں اپنے نصیب کو بدلوانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں روئیں التجائیں کریں گڑ گڑائیں ندامت کے آنسو بہائیں اور سارا سال خوشحال رہیں ساری کی ساری پریشانیوں کو ختم کرائیں اللہ رب العزت کی رضا حاصل کریں اللہ کے نبی کی رضا حاصل کریں اور یاد رکھیں رمضان کا مہینہ اس مہینے میں دعائیں رد نہیں کی جاتی آپ جو بھی اللہ سے جائز دعا مانگیں گے جو بھی اللہ سے جائز حاجت کا سوال کریں گے پریشانیوں سے نجات کا سوال کریں گے رب کریم آپ کے دل کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے گا اب اس عمل کا طریقہ کارجان لیجئے آپ نے کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں کون سی احتیاط کرنی ہے سب سے پہلے آپ اس عمل کو فجر زہر اثر مغرب اشاہ تحجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں المختصر یہ ہے جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو کر سکتی ہیں آٹھ رمضان جمعیرات کے دن جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ کر سکتے ہو اس کے بعد احتیاط میں یہ مرد عورت بچہ بڑھا کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ پہلے کوئی تصویح کرتے ہو کوئی وظیفہ کرتے ہو اس کے فوراں بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر کسی بھی قسم کا شک نہ رہے جب ذہن میں وہم و شک ہو تو پھر یقین بھی کم پڑ جاتا ہے جب یقین کم پڑ جائے تو عمل اثر نہیں کرتا سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تصویح استغفراللہ یا استغفار کی کوئی دعا پڑھنی ہے جب ایک تصویح پڑھ لے اللہ تعالیٰ کے اسماء خسنہ میں سے ایک نام الغنیو اللہ کا صفاتی نام ہے اس کا مطلب پرواہ ہو بے نیاز حرص و تمنا کے لیے حرص و تمنا کے لیے کا ورد انتہائی مجرب اور مقبول ہے الغنیو کے ورد کرنے کے لیے بے شمار فوائد ہیں اور اگر کسی شخص کے اندر حرص اور لالچ کا غلبہ ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ورد انتہائی مفید ہے اس ورد کی برکت سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے مال و دولت کی محتاجی سے بھی نجات دے دیتا ہے ایک سو دانوں والی تصویح کرنی ہے اور آخر میں پھر گیارہ بار درود شریف پڑھنا ہے اللہ رب العزت سے رو کر دعائیں کریں گڑ گڑا کر دعائیں کریں انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا آپ کے نصیب کو بدل دے گا آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو عطا فرمائے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سمم آمین ناظرین کمنٹ بوکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں